اسلام علیکم جی میں لیکچر سٹارٹ کرنے لگا ہوں ابھی تک جتنے سٹورنٹ آن لائن ہیں ان تمام کی اٹینڈنس ہو چکی ہے میں اس کو فاسٹلی ریو کروا رہا ہوں باقی جو سٹورنٹ آن لائن ہوگے وہ ایڈ ڈ آف دا لیکچر اور میڈ آف دا لیکچر کہ میں اٹینڈنس لگا ہوں اور ابھی میں لیکچر شیئر کرنے لگا ہوں اوبرویو ہے جیس کا جی کسی کا کوئی کوششن ہے تو ابھی پوچھ سکتا ہے اوبرویو ہے انٹروڈکشن ہے اس کے بعد سنگل پروسسنگ ہے سیمپلنگ تھیوریم ہے پری فیلٹرنگ ہے سپر سیمپلنگ ہے کنٹینوز انٹی آلائسنگ ہے اور اے بفر ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس ہے جی انٹی آلائسنگ آلائسنگ کیا چیز ہے سنگل پروسسنگ ٹرمز وہ کہتا ہے کہ آلائسنگ کیا ہے بسکلی سگنل کی پروسسنگ ہے جس میں آپ کے چاہے وہ انالوگ سگنل ہے چاہے وہ آپ کے ڈججنل سگنل ہے ان کی جو ویرفکیشنز ہے ان کی جو ورکنگ ہے اس کے اوپر جو ہم لوگ ٹرمز استعمال کرتے ہیں اس کو آلائسنگ بولتے ہیں دوسرے لفظوں میں کمپیٹر گرافکس کی ایک ایسی ٹرم میں ایسا ویجول ایفیکٹ ہے جو کہ انوانٹلی طور پہ ہم لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں انٹیلائسنگ کمپیٹر گرافکس ٹرم تو آوائیڈنگ انوانٹڈ انٹیفیکس وہ کہتا ہے کہ کمپیٹر گرافکس کے اندر ایک ایسی ٹرم میں جس کو ہم انوانٹلی طور پہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے we tackle these in order وہ اس کو ہم کس order میں tackle کرتے ہیں یہاں پہ اس میں دیکھیں آپ تین چار images جو ہے وہ display ہوں گی جس میں سب سے پہلے ہے no anti-aliasing اس کے بعد ہے five sample anti-aliasing اور then ہمارے پاس ہے sixteen samples anti-aliasing ابھی پکچر کے اندر آپ کو اتنی show نہیں ہو رہی ہوگی لیکن آگے جب اس کا ہم graphically ہم اس کو represent کریں گے تو آپ کو واضح clear ہوگا سب سے پہلے ہے single processing raster display regular sampling of continuous function really وہ کہتا ہے کہ regular جو ہمیں functions مل رہے ہوتے ہیں اور وہ continuous form میں ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ simple sampling بولتے ہیں یا raster display بولتے ہیں think about sampling one dimension function وہ کہتا ہے کہ اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں sampling کو one dimension one d function جو ہے وہ استعمال کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے graph بناوا ہے جو کہ continuous form ہے wave کی form ہے analog shape کی form میں ہے اور اس کے اوپر جو اب آہستہ آہستہ working ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب آپ کو one d کے اندر one array کے اندر one dimension کے اندر جو ہے اس کی sampling ہو رہی ہے یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کچھ dotted line جو ہے graph کی وہ represent ہو رہی ہے اور جن lines کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ cross ہو رہی ہے وہاں پہ اپنا cursor جو ہے وہ move کر رہا ہوں آگے چل کے اس میں مزید جو ہے وہ dots ڈسپلی ہوگی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر جہاں پہ یہ اس کو miss match کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اتنے area کے اوپر یہاں پہ جب cross ہو رہا ہے graph یہ جو graph ہے اس کو ہمارا جو ہے وہ ہم لوگ sampling one d function یا one d function sampling جو ہے وہ کہتے ہیں next دیکھیں کہ اب وہی چیز digital form میں آگئی ہے کہ ہم لوگ اگر میں اس کی بات کروں کہ SP line تھا ہمارے پاس 3D max کے اندر اس میں جو ہم لوگ draw کرتے تھے تو ہم لوگ digitally اس کو draw کرتے تھے لیکن automatically وہ curve کی form میں draw ہوتا تھا تو وہ جو lines ہماری draw ہوتی تھے وہ basically ہماری sampling کو جو ہے وہ cover کر رہی ہوتی تھی جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو draw ہے وہ click کے اوپر ہے جو کہ آپ کو red line کے اندر display ہو رہا ہے اور جو آپ کا curve ہے وہ automatically کیا ہوتا جا رہا ہے curve form میں آتا جا رہا ہے analog form میں آتا جا رہا ہے جس کی مدد سے وہ جو ہے وہ proper طریقے سے work کر رہا ہے what do you notice آپ نے اس میں کیا notice کیا آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہے جی one d functions what do you notice آپ کیا کر رہا ہے کہ judge not smooth کہ آپ کا جو main object ہے وہ آپ کا smooth نہیں ہے لیکن جو پیچھے curve ہے وہ آپ کو smoothness کی form دے رہا ہے یہاں پہ بھی اگر آپ گھور سے دیکھیں تو آپ کا object جو ہے وہ proper آ رہا ہے اور بعد میں وہ جو ہے وہ smooth ہوتا ہوا آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے next ہے جس کا losses information کہ آپ کی information اس طرح loss ہو سکتی ہے یا lose ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ آپ کا یہاں پہ اگر آپ گھور سے دیکھیں تو آپ کا object جو ہے وہ proper draw ہوا ہے لیکن اس نے ایک curve separate جو ہے additional curve جو ہے وہ آپ کو display کیا ہے single processing کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ہوتی رہے گی sampling one d function what do you notice number one تھا جی judge not smooth number two lose of information تھی یہ ہمارا single processing data تھا what can we do about these وہ کہتا ہے کہ ہم ان کے متعلق آپ جو ہے وہ کیا کریں گے یا کون سے functions ہم apply کریں گے یا کیا methodology ہم apply کریں گے کہ یہ جو چیز ہے وہ ختم ہے number one use higher order reconstruction کہ ایک تو ہم high level پہ یعنی آپ basier line کو draw کر سکتے ہو آپ sp line کی مطلب سے drawing کر سکتے ہو graph کے اندر لیکن وہ کہتا ہے کہ جتنا maximum آپ اس کو high level پہ high order کے اوپر draw کرو گے reconstruct کرو گے دوسرا use more samples آپ multiple samples کو استعمال کر سکتے ہو how many more samples کتنے samples آپ استعمال کرتے ہو یہ آپ پہ dependent ہے جیسے ہی وہ samples آئیں گے تو اس کا theorem جو ہے وہ ہم لوگوں نے study کرنا ہے یعنی sampling کا theorem کا ہمیں پتہ ہوگا تو ہم لوگ جو ہے وہ proper طریقے سے اپنے ان samples کو draw کر سکتے ہیں obviously we the more samples will take the better those samples approximately the original functions وہ کہتا ہے کہ اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ samples ہم لوگ draw کریں گے approximately وہ تمام کے تمام samples جو ہے وہ original level پہ original functions کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے اس کے لئے ایک curem ہے نیکوست sampling curem جس کو ہم لوگ discuss کرنے جا رہے ہیں جس کے متعلق جس کو ہم discuss کریں گے اور اس کی مدد سے اپنا جو sampling ہے وہ cover کریں گے continuous band limit function can be completely represented by a set of equally space samples یعنی وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا آپ جو بھی graph پہ کام کرو گے اس کو equally space کے مطابق جو ہے وہ آپ draw کرو گے equally work کرو گے if the samples occur at more than twice the frequency of the highest frequency component of the function اگر وہ proper طریقے سے کام کریں گے تو high frequency کے مطابق وہ function جو ہے وہ اس کے component جو ہے وہ work کریں گے in other words to adequately capture a function with maximum frequency f we need to sample it and frequency n n is equal to 2f n is called nequist limit یعنی جو n ہے وہ ہمارا nequist limit ہے f جو ہے وہ ہمارا frequency ہے اور یہ دونوں مل کے جو ہیں وہ ہماری سیمپل کو جو ہے وہ create کریں گے the nequist sampling theorem applied to the cds وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارا nequist sampling theorem جو ہے وہ cds کے اوپر apply ہوتا ہے تو اس کے لیے most human can hear 20k hertz تو ہمیں اکثر ہم لوگوں نے سنا ہے کہ جو ہماری cds ہے وہ 20k hertz کے اوپر جو ہے work کرتی ہے اسی طرح اگر some like me 22k hertz آپ کی جو وائز سے وہ 22k hertz تک ہے اگر cds کے سیمپل ہم کریں تو 44.1k hertz تک جو ہے وہ work کر سکتے ہیں although not twice the highest frequency component it is twice the highest frequency component that can be generally higher وہ جو کہتا ہے کہ ہم لوگ ہماری جو سننی کی power ہے یہ جو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں وہ 44 frequency hertz تک جو ہے وہ ہم لوگ کام کر سکتے ہیں sampling theorem میں an example of sunside یہاں پہ ایک sample جو ہے وہ graph کے طور پہ دیا گیا ہے جس میں آپ آپ دیکھئے گا کہ equal space کے اوپر ہماری جو ہے وہ graph draw کیا گیا ہے اور اس کی frequency جو ہے وہ up and door in the form of analog waves میں آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اب اس کے پر dots دیکھیں جن جن dots کے اوپر آپ کا وہ graph جو ہے وہ cut out ہو رہا ہے انہی کے اوپر آپ کی جو frequency ہے وہ work کر رہی ہے یہ دیکھیں جی synonymous the sword اس کے بعد furior theory اب sample theory کے بعد یعنی آپ کی جو unique theory کے بعد ہمارے next sampling میں furior theory جو ہے وہ work کرتی ہے where all our samples have been sinoside وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو sample of sinosides does the help with real world signal جو کہ real world signals کے اندر کام کرتے ہیں کیسے why کیوں furior theory let us let us decompose any signal into some of a possibly infinite number of sine wave وہ کہتا ہے کہ اس میں infinite number ہوتے ہیں waveform میں آپ کسی بھی level پہ exact frequency جو ہے وہ calculate نہیں کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ furior theory کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں اسی طرح وہ ہمارے signal جو ہے وہ work کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارا ہے جی pre-filtering یہ بھی ہمارا sample کے اندر جو ہے وہ frequency کو calculate کرنے کا theorem ہے eliminate high frequencies before sampling folie and vendem 360 یہ ایک book ہے جس سے یہ جو reference وہ دیا گیا ہے convert i آپ کی یہاں پہ to x اور f ہماری frequency تھی low جو ہے low pass filter ہے apply low pass filter کیا ہے low pass filter allow low frequency through but continuous or reduce high frequency وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے low frequency کو ہم سے لے لیتا اور اس کو return کر دیتا high frequency کی طرف then sample result no analysis اور sample کا جو result ہاتا وہ کیا ہوتا کہ اس میں alices exist نہیں کر رہے ہوتے alices ہمارے basic یہاں پہ آپ دیکھیں original signal جو ہے آپ کو اس face کے اندر جو آپ کو نظر آرہے ہے وہ کچھ چیز تو نہ کیا جس میں low pass filter جب کریں گے اب sampling میں low پاس filter جب اس پہ apply ہوا تو اب اس sample میں دیکھیں کہ آپ کے signal ہے وہ تُس different ہو گئے اب یہ سارا کام کون کر رہی ہے سارا کام آپ کا pre filter رائزنگ جو ہے دیکھتے ہیں دیکھیں sample میں آپ کے پاس picture old dotted form میں چلی گئی ہے اور ہمارے پاس data ہے ریسٹر میں یا bit map کے اندر تو اس وقت یہ construction پیچھے جو ریکنسٹرکٹ یا پیچھے جو ہماری algorithms ہیں وہ work کر رہی ہوتے ہیں پہلے آپ پکچر اس form میں نظر آ رہی ہے بعد میں وہ پکچر جو ہے وہ آپ کو سیم اس form میں نظر آ لیکن وہ ریکنسٹرکٹ یہ graph اور اگر میں back کروں تو یہ graph دونوں تقریبا ایک جیسے ہو رہے ہیں لیکن دونوں کی sampling کی value ہے وہ ہو سکتا کہ different ہو لیکن graph کے اندر وہ دونوں represent جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہو رہے ہیں پری فیل سو وٹ دا پرابلم پرابلم ہے جو most rendering algorithm greater sample function directly وہ کہتا ہے کافی render کے functions ہے وہ directly ہمیں display کر رہے ہوتے ہیں picture کو جیسے کہ z buffer اور ray tracing ray tracing پہ ہم لوگ کام کر چکے ہیں z buffer پہ بھی کام کر چکے ہیں یعنی z کے اوپر جو ہم لوگ نے data کو اب کیا تھا یا آپ ray tracing جب ہم لوگ نے آئینہ جو ہے یا glass میں جو object کو convert کیا تھا تو اس وقت جو ہم لوگ نے کام کیا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہماری pre filtering تھی اور اس کے اندر ہم لوگ نے جو working کرتے رہے وہ ساری ساری sampling کے طور پہ جو ہے وہ work کرتے رہی ہمارا super sampling یعنی sampling سے آگے یعنی جو picture ہماری enhance ہو جاتی ہے یا picture high resolution میں چلی جاتی ہے تو وہ ہمارے super sampling میں چلی جاتی ہے وہ کہتا کہ آپ sampling سے alices کو جب بھی اس کے artifacts کریں گے تو وہ آپ کا super sampling من بن جائے گا increase the resolution of the sample یعنی آپ اپنے samples کے resolution جو ان کو increase کروگے average the result down آپ کو picture جو ہے وہ down رزر آ رہی ہوگی لیکن actually وہ پیچھے buffer کے اندر proper طریقے جو work کر رہی ہوگی اس کے proper coordinates ہوں گے proper frequency ہوگی far no we will assume that the samples are evil space وہ کہتا کہ assume کر سکتے کہ ہمارا جو sample ہے وہ اس کی جو space ہے وہ proper طریقے سے دی گئی ہے in the sauter strict sampling section we will see other ways of doing it وہ کہتا کہ stock strict strict sampling ہے اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہے کہ ایک اور طریقہ کار بھی ہے کہ آپ super sampling نہیں کرتے تو آپ stock six sampling کر کے اپنے data کو جو cover کر سکتے some time cards post filtering اور بعض کثم اسے کیا کہتے کہ یہ ہم لوگ post filtering کر رہے ہیں اپنے object کی create visual image at high resolution then the final image وہ کہتا کہ آپ اپنی image جو آپ لوگ نے image software کے اندر کام کیا ایک وہ picture جو آپ جس کے اوپر کام کر رہے ہو یا آپ سکرین کے پر نظر آ رہی ہے اور دوسری وہ جو اس کے بعد آپ رینڈر کرنے کے بعد آپ کو نظر آ رہی ہے وہ higher resolution جو اس کو آپ نے create کرنا ہے وہ جو create ہوگی وہ تاکہ جو ہماری image ہے وہ proper طریقے سے بن سکے proper طریقے سے manage ہو سکے resample filter image آپ کے اوپر resampling کروگے اور filter جو وہ لگاؤگے اب اس کی کچھ limitations ہے یعنی super sampling کے اندر آپ کے پاس کچھ limitations ہے آپ ان limitations کو ہی دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا work کروگے یہ نہیں ہے کہ آپ کا system جو ہے وہ اتنا supported نہیں ہے وہ proper render نہیں کر رہا آپ اس کے پر high level کے filter لگا کہ اپنی image جو generate کر رہے what part practical consider happen bumpers super sampling وہ کہتا کہ کون سے part practical ہیں جو کہ آپ consider کر سکتے ہو super sampling کے اندر اے answer ہے جس کا storage goes up co-ordinately کہ آپ کی جو storage ہے وہ properly طور پہ gradually ہو بڑی ہو یعنی storage کی مطلب بھی ہے کہ آپ کی RAM زیاد ہو آپ کی ویڈیو storage زیادہ ہوتا کہ آپ کی output ہے buffer سے transfer رینڈر ہو رہی ہوتی ہے اس میں کوئی problem نہ ہو what theoretical problem does super sampling suffer کون سے theoretically problems ہوتے ہیں جو کہ practically تھا نیچے theoretically تھا جو ہماری سپر sampling کو ہونے میں affect کر سکتے ہے problem دے سکتے ہیں don't یا doesn't eliminate alices super sampling shift the nequist limit higher یعنی کہ آپ جو nequist کا theorem apply کر رہے ہو اس کی sampling کو shift نہیں کروگے آپ super sampling کے اندر یا آپ higher جو samples ہیں higher effects ہیں higher filters ہیں وہ آپ لوگ استعمال نہیں کروگے یعنی آپ اپنے system کی جو limitation ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ جو اس کے اوپر کام کروگے worst cases ہے جی ہمارے پاس give a sample scene containing infinite frequency اس کا answer ہے a check ground plane receded into infinity see next slide next slide میں آپ یہ دیکھ رہے ہے کہ یہ check box اس نے یہ area select کیا ہے check box کا map اکثر پچھلے lectures میں استعمال کیا ہوئے یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک area اس نے select کیا ہے اور اس select کرنے کے بعد اس کو display کرے گا یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ہمیں data اس وقت آپ دیکھیں جس جگہ پہ کسر موو کر رہی ہے اور اس کو دیکھیں تو آپ کا data اس form میں پھٹ چکے لیکن بیسکلی کیا ہے یہ وہ pixel ہے جن کے اوپر ہمارے سیمپلنگ کا نوکیل سی تھیوریم اور دوسرا تھیوریم جو اپلائے ہوا 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 ہے سپرائی دا دیز لیمیٹی پیپل سٹیل یوز سپر سیمپلنگ وائی وہ کہتا کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کی لیمیٹیشن کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ سپر سیمپلنگ کو ہی استعمال کرتے ہیں کیوں اس کی کیا وجوہ آتا ہے نمبر ون شو ہاو کین بیسٹ پرفارم ایٹ کہ ہم اپنی پکچر کو اپنی رینڈر کو بیسٹ سے بیسٹ جو ہے وہ کیسے دکھا سکتے ہیں یا آؤٹپوٹ کو کیسے بیسٹ سے بیسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب اس میں کچھ پروسس ہے جو کہ آپ لوگ نے کرنے کرنے آپ سب سے پہلے ہائی ریزولوشن کے اوپر اپنی ایمیج کو کرو گے یہ فائنل آؤٹپوٹ کی بات میں کر رہا جہاں پہ آپ ویرے کا استعمال کر سکتے ہو اور کوئی تھرڈ پارٹی رینڈر سوفٹر کا استعمال کر سکتے ہو آپ لوگ ویجولی طور پہ اپنی ایمیج کو میکس میں لیسٹیٹر میں فوٹو شاپ میں کورل اپنی کسی بھی سوفٹر کے انتر اس کو کر سکتے ہو تاکہ آپ کی فائنل آؤٹپوٹ ہے وہ پراپر طریقے سے بن سکے اپلائے لو پاس فلٹر اس کے لئے لو پاس لو کوالٹی کے فلٹر جو اپلائے کر سکتے ہو فلٹر آپ نے کھا اپلائے لیسٹیٹر میں اپلائے چلے جو یعنی کوئی بھی تھرڈ پارٹی سوفٹر میں جا کے آپ اس پکچر کے اوپر مزید فلٹر آپ اپلائے کرو آپ آپ پر ہائی لیول کے فلٹر اپلائے کرتے جیسے کہ آپ لوگ کو اسائیمنٹ دی ہوئی ہے اور ان تمام وال پیپر کے اندر وی رینڈرن کرنی ہے وی رینڈرن کے بعد آپ لوگ کی مرضی آپ مزید فرنش کرنے کے لیے دوبارہ سے کام کر سکتے ہو ری سیمپل فلٹر امیج وہی بات ہوگی جو میں اب آپ سے ڈسکس کی کہ آپ اس کی ری سیمپل امیج کر سکتے ہو اس کے پر مزید کام آپ کر سکتے ہو اب اس کے کچھ سٹیپ ہیں جی ہم سٹیپ کو دیکھتے ہے نمبر وان ہے create visual image at higher resolution than the final image یعنی final image کو create کرنے سے پہلے آپ اس کو کیا کرو گے high level high resolution کے اوپر جو ہے وہ image جو وہ proper طریقے سے جو ہے وہ بن سکے proper طریقے سے finalize جو وہ ہو سکے this is easy یہ بہت آسان ہے کہ آپ نے image render کر لیا رینڈر کرنے کے بعد اب آپ اس کے اوپر filter apply کرنے لگے ہے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ آپ کا hardware کتنا سپورٹ کر step number 2 apply low pass filter وہ بات آگی جو ہم پیچھے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے لئے آپ low pass filter جتنے apply کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے convert to frequency domain آپ کسی domain frequency اس اوپر apply کر سکتے ہو یہ جو آپ image کے اوپر work کرتے اس کی frequency کو چیک کرتے ہو اس کے لئے الہدہ سے software apply کی جاتے ہیں کوئی image لگا کے دیکھ دیکھ adopt Photoshop کے اندر histogram ہے اور اس کی حسٹری histogram میں آپ کوئی value پکچر کی بتا دیتا ہے اور مختلف طرح software جس کے اندر image کی بتائی جاتی ہے کوئی بھی آپ software جو ہے اس کے لئے استعمال کر سکتے ہو multiply by a box function آپ کسی بھی box function کو apply کر سکتے ہو can we simplify this کیا ہم اس کو simplify کر سکتے ہیں جی بالکس کر سکتے recall multiplication in frequency equal combination in the space یعنی کوئی بھی space کو استعمال کرتے ہو لیکنے یہ box function یعنی کسی بھی box function کے اندر آپ اس کی frequency کو بہ آسانی چیک کر سکتے ہے اس طرح آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہو نیکس اس کی دیجٹل کنویلشن 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 کہ ہم اس کو دیجٹلی کیسے سپر سمپلنگ کو کر سکتے ہیں in practice we combine step two and three یعنی step two اور three کو آپ combine کر وگے یعنی ان کو اکٹھا جو ہے وہ پلائے کروگے تاکہ وہ پراپر طریقے سے وہ ورک ہو دین دا فائنل امیج یعنی آپ اپنی امیج کو دونوں سٹیپ کٹھے combine ورک کرنے لگے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو بھی امیج کرنی ہے اس کو ہائی ریزولوشن پر کرنے اپنی فائنل آٹپٹ جنرنیٹ کرنے سے پہلے لو پاس فلٹر آپ نے اس پر جو فلٹر پاس کرنے وہ لو لیول کے ہو اس کی ری سیمپلن کرنی ہے کہ آپ وہ فلٹر کروگے اب یہ سارے کام آپ کا فوٹو شاپ میں ہونے کیوں فوٹو شاپ میں بہت زیادہ فلٹر ہے اس کے علاوہ آپ کا لائٹ روم ہے وہ بھی ٹوٹل پکچر کے اوپر فلٹر کلی اب آپ وہاں پہ جا کے اس کو فلٹر کر سکتے ہو نئے پوائنٹ لگا سکتے only کنویل فلٹر with image at new points اپ نئے پوائنٹ کے اوپر جا کے چیک کر سکتے کوسٹن اس کا ہے جی کنویل آپ فلٹر with an image essential at each سیمپل کے پوائنٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ اس کو apply کر سکتے ملٹی پلائنگ and summary values example اس کی ہے جی یہ دیکھیں آپ کے graph کے اوپر آپ کو dots نظر آ رہے ہیں یہ green dots جو ہے یہ multiply ہو رہے ہیں آپ کے value کے ساتھ اور جب value سے multiply ہو رہے تو وہ dots آپ کو لنگ اس میں ہم اپنی picture کو proper طریقے سے چیک کرتے ہیں یہاں تک کسی student کا کوئی question آ تو وہ پوچھ سکتے سیشن close لگیا جی میں attendance شیئر کرنے لگا جو students بعد میں آیا وہ اپنی attendance کو ایک دفعہ view کر لیں جن students کے attendance نہیں ہوئی وہ student اپنی attendance لگو پائے گا موسٹ student آلائن ہو چکے ہیں اب ہم دوبارہ lecture سٹارٹ کر رہی ہے تمہیں lecture شیئر کرنے لگا سپر سیمپلنگ algorithm کہ سپر سیمپلنگ کا algorithm وہ کیا ہمیں کہتا compute multiple sample per pixel آپ اپنے sample جو ہے وہ per pixel جو ہے وہ آپ اس کو calculate کرو گے اس کے بعد combine sample value for pixel value using a simple average کہ آپ جو بھی average نکالتے ہو اس کو دیکھتے ہو آپ نے اپنی value جو ہے وہ کرنی ہے اسے combine کرنا ہے وہ کہتا کون سے filter ہے جو آپ باکس filter یعنی کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو آپ کا باکس filter ہے جو آپ آسانی استعمال کر سکتے ہو وہ کہتا کہ باکس filter کے ساتھ رونگ کیا ہے کی کیا وہ ہم اس کو proper passes infinitely high frequency کیوں ایک اس میں جو frequency ہے وہ بہت زیادہ high ہے جو کہ وہ پاس ہوتی ہے آس و ایس 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 سکرونیزیشن سائن سی ایکس ایس 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 باکس ٹرائنگل گریزیانس یہ وہ آپ کے فیلٹر ہیں جو کہ آپ اپنے سپر سیمپلنگ کو استعمال کرتے ہوئے آپ استعمال کر سکتے سپر سیمپلنگ پریکٹس سنس فنشن سائن سی فنشن آئیڈیل بٹ ام پریکٹیکل ون اپروکسیمیٹلی سائن سی آور ٹو این ایس 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 یعنی یہ ہے آپ اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے اپنا ورک کر سکتے ہو وائیڈ وٹ رائز شوڈ فلٹر بی کون سا فلٹر ہے جو اس میں وہ رائز ہوگا پریکٹس ہے 3x3 آگے ہم لوگ نے جو ہے وہ جا کے کرنی ہے اس طرح کے ایف ایف دی ہم لوگ نے استعمال کہ اپنی سیمپلنگ کر سکتے ہو in other words the filter is larger than the final pixel یعنی final pixel سے زیادہ ہے کہ آپ کھلٹر جو ہے وہ بڑا سو وہ یار using the value of neighboring samples this create a better visual effect اس طرح آپ کوئی بھی ایک اچھا سا فلٹر کا effect جو کر سکتے انت most renders z buffer algorithm ray tracing y q still some approaches are tried to approximately effect of the convolution in the continuous domain وہ کہتا کہ یہ سارے جو ہے وہ ایک ہی لیول پہ ایک دومین کے اوپر ورک کر رہے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ pixel آپ کا main grid ہے اور اس grid کے جو بھی آپ کی sampling ہے جو بھی filtering ہے وہ آپ لوگ نے apply کر نہیں ہے وہ آپ کی anti-alicisement the good news is ہے جی accept polygon coverage of the filter kernel can be evaluated جس طرح ہم لوگوں نے object کو convert کیا تھا convert to editable poly میں اور اس کے بعد آپ کے پاس refectors آگئے تھے edges آگئے یعنی آپ کسی بھی level کے اوپر بیٹھ کے ان چیزوں کو استعمال کر کر سکتے ہیں extract polygon coverage of the filter kernel can be evaluated why does this entail que lipping hidden surface determination ان چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے تو bad news کیا ہے جس میں evaluate coverage is very expensive کہ اس کی coverage کو کرنے کے لئے evaluate کرنے کے لئے آپ third party soft استعمال کروگے تو automatically آپ کی جو cost ہے وہ بڑھے گی تو اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ filter apply کرو جو کہ proper ہو اور اس میں آسانی سے آپ اس کی جو expensive کو cover کر پاؤ in intensity بارڈر ہارڈر وہ کتنی کی ہے بیکاز polygons might not be flat shade کیونکہ polygons کے اندر آپ کوئی بھی ایک flat shade جو applied نہیں کر سکتے اگر تو وہ box ہے تو box میں آپ proper طریقے سے flat shape استعمال کر سکتے ہو اس لئے وہ کہہ رہا کہ جو coverage ہے evaluation کی cost ہے وہ تھوڑسی expensive ہے how bad a problem is this اس میں کیا ہے جی instancy various slowly within a pixel show shape change are more important تو اس سے آپ کی shape جو وہ زیادہ یہ دیکھیں اب آپ کو یہاں پہ نظر آرہی ہے کہ shape change ہوگی اب جب shape change ہوگی تو automatically وہاں پہ a buffer جو ہے ایک لہتہ سے جو theorem ہے وہ آپ کا call ہوگا idea approximately continuous filter by sub pixel sampling اور summering areas now become sampling اس کی advantage کیا ہے incorporate into scanline render reduce storage cost dramatically processing per pixel depend only a number of visible fragmentation can be implemented efficiently use bitwise logical oops on the sub pixel makes اور اس کا disadvantage ہے کہ still basically super sampling algorithm کہ اس میں بھی آپ کا disadvantage یہ ہی ہے بفر میں بھی کہ اس میں بھی آپ لوگ جو ہے وہ اس کے یعنی super sampling کی buffering کو استعمال کروگے اس ہی کا theorem استعمال ہوگا not a hardware finally algorithm جو کہ بہت زیدہ tough اتنا friendly algorithm نہیں ہے lips of the potentially visible polygons can grow without limit آپ limit میں رہتے ہوئے اپنے polygons values کو بڑھا سکتے ہو work perfect non deterministic اور work جو ہے وہ آپ کا proper طریقے سے determines نہیں ہوگا یہاں تک کسی student کا کوئی question ہے تو وہ اب پوچھ سکتا clear ہوگی ہے سب کو ہوگی جی اللہ please stay clear موسیقی